اسلام علیکم اسلام علیکم تک خالص گل کند کھلائیں صبح شام پچاس گرام صبح پچاس گرام شام اس ایسے علاج شروع کریں دماغی سکون کے لیے گل گڑل گڑھل یہ مشہور ایک پھول ہوتے ہیں برگ بارنج بویا برگ بارنج بویا چھوٹی چندن برابر وزن کے لے کر یہ پانچ سو میلی گرام والے کیف سول ہمراہ ارک ریشم اب ریشم کے ارک کے ساتھ یا ارک گلاب کے ساتھ صبح شام کھلائیں اس سے انشاءاللہ نید آنے شروع ہو جائے گی دیکھیں اگر سمجھنا آئے نا جی ہماری بات یہ پنسار والوں کے پاس لے جائیں ویڈیو جو ہے پنسار والے آپ کو اچھی طرح سمجھا دیں گی آپ سوار کرتے ہیں کہ یہ شکل دکھا دیں اس طرح کر دیں یہ عام چیزیں ہیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں کہ نہ سمجھانے جاری بات نہیں ہے جو پنسار والے ہیں اسانی سے آپ کو سمجھا دیں گے کوئی مسئلہ مشکل نہیں یا کوئی مستند حکیم ہو آپ کے آس پاس اس کے پاس لے جائیں اسانی سے آپ کو بتا دے گا کوئی مسئلہ نہیں تو عام یہ نام ہے اور عام طریقہ ہے اچھا جی دوسرا یہ ہے کہ تیسرا کام یہ آپ نے کرنا ہے یہ سارے کام ہی کرنے ہیں ٹھیک ہے پہلے گل کاندھ کھرانا ہے اس کے بعد یہ دماغی سکون کے لیے اسی وقت بھی شروع آپ کر سکتے ہیں یہ گل گڑل اور بادرنج بویا چھوٹی چندک ٹھیک ہے تینوں برابر وزن لے کے پانچ سو میلی وارے کیفزل بھار لیں انشاءاللہ یہ صبح شام کھرائیں تو سومینہ ایک بڑی مہور چیز ہے اس کی طرز پر مغز قدو زیرہ سفید ہر ایک چالی گرام دھنیا خشکاش ہر ایک بیس گرام اور گلوکوزس میں ڈالیں سو گرام گلیکسوز ڈی مل جاتا ہے اکثر بڑا اچھا گلوکوزس ویسے تو کھولا پرسابہ کے پاس بھی ہوتا ہے لیکن گلیکسوز ڈی اگر ڈالیں تو یہ سو گرام ڈال کے اس بری کر لیں ایک ایک چھوٹا چمچ صبح دبیر شام یہ بھی دیتے ہیں دیے دیں ٹھیک ہے تو میں ایک ماجون مفرع ہم بناتے ہیں وہ دیکھیں دو گرام صبح شام دیں تو دل کے شرکی آساب کو طاقتور کر کے اس قفیت سے مریض کو نکال لائے گا سندل اس میں سندل لے لیں کوہر باشمی ناریل دریائی کشتہ مرجان ہر ایک دس گرام دانہ علیچی خرد زہر مرہ خطائی دنیا گوز بان ہر واحد بیس گرام ورک نکرا تھوڑا سا چاندی کے ورک بھی ڈالیں یاکوت یشب اکیق کشتہ یاکوت کشتہ یشب کشتہ اکیق ہر ایک چھے گرام ڈال کر اس میں اتنا شہد ڈالیں کہ نرم ہو جائے تو یہ پھر آدھی چمچ آپ صبح شام دیں سار پر مالش سار پر بھی مالش کریں کس چیز کی مالش کرنی ہے روگن قدو روگن کاہو خشخاش روگن خشخاش روگن بادام یہ ساری چیزیں ملالیں روگن قدو ملالیں روگن کاہو ملالیں روگن خشخاش ملالیں روگن بادام سارے برابر وزن ملاک ہے سارے مالش کریں اور مریض کی مٹھی چامپی کریں ٹھیک ہے تو انشاءاللہ یہ اپنا سارا مریض آپ کا جو ڈپریشن ہے گرمی والا اس سے نکلے گا ہاں جی ایک اور بات ہے اگر قبض ہو اس کو تو قبض دوڑنے کے لیے رات کو اس کو ایک گوری دیں یہ حب انقلاب یہ کیسے ہیں سکمونیاں ریوند اسارا ست ملٹھی اور سواگا سفید سواگا یہ ساری چیزیں بری کر کے چھوٹے کیپسول ڈائشوں میں لیوارے بھر لیں یہ ویسی دو چھٹکیاں دے دیں تو اس سے قبض صحیح ہو جائے گی اور انشاءاللہ اس ڈپریشن سے بندہ نکل جائے گا انشاءاللہ اللہ پاک سانی کرے اللہ آپ کی خیر کرے اللہ حضور علیہ السلام کی ساری امت کی خیر کرے اور ساری انسانیت کا اللہ پاک بھلا کرے ایک ہندو بھائی نے فون کی ہندو بھائی نے کیا کمنٹ کیا کہ حکیم صاحب آپ صرف مسلمانوں کے حکیم ہیں تو آپ انسانیت کے حکیم کیوں نہیں تو بڑا یقین کرو متاثر کون یہ بات ہے کہ واقعہ تن انسانیت کے لئے سوچا جائے سارے انسان جو ہیں ایک رشتہ ان کا ہمارا مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ آدم علیہ السلام ہمارے والد ہیں اور امہ ہوا جو ہے ساری انسانیت کی ماں امہ ہوا ہے تو جب ایک ہم ماں باپ کی اولاد ہیں جو ہندو ہے وہ بھی ہمارا بھائی ہے جو عیسائی ہے وہ بھی ہمارا بھائی ہے یہودی بھی ہمارا بھائی ہے کتنے انسان ہیں ایک انسانی رشتے کے لحاظ سے یہ بھائی ہیں تو اس برادری ایک برادری ہے ساری انسانیت ساری انسانیت کے سوچا جائے سارے انسانوں تک یہ بات پہنچ جائے کہ اس طرح علاج جو ہے بے حد آسان علاج ہے اور کوئی یہ مسئلہ مشکل نہیں تو یہ بات جو ہر انسان تک پہنچے تو بہت انشاءاللہ خیر پھیلے گی فیدہ ہی ہے انشاءاللہ اس میں السلام علیکم ورحمت اللہ